السلام علیکم گریکٹ وید رمیز یوٹیوب چینل پر خوش آمدی راج کی بریکنگ نیوز کے ساتھ ہم آپ پیس سے حاضر ہیں وزیراعظم کے کرونا ریلیف فنڈ میں پشاور ظلمی کے مالک جعوید افریدی نے ایک کروڑ پر ارتیہ کرنے کا اعلان کیا ہے پاکستانیوں کے لئے مثال بن گئے قومی ٹیم کے سابق کپتان عزر علی نے کرونا ریلیف فنڈ میں بڑی رقم دینے کا اعلان کر دیا اب رسل ہی ہمارا گیل بھی اور لارا بھی بین براوو نے ایسا کیوں کہا انگلیش کرکٹ بورڈ کا بند دروازوں کے پیچھے انٹرنیشنل میچیز کرانے پر غور مگر کیوں کتنے لوگوں کو سٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہوگی حیران کن خبر آئے گی بابا رازم کی کپتانی کرنا حقیقتاً خوشی کی بات تھی اور میں نے اسے بتا دیا کہ دین جونز نے زبردست انکشاف کر دیا ہمارا نوجوان عمر خان ہے جو انتہائی سنسنی خیز کے لاری ہے لیکن یہ بڑی پوری بات ہے کہ دین جونز نے سب کو آڑے ہاتھوں لے لیا پاکستان کے بہت بڑے بیسٹ مین عابد علی کو بھی کرونا کے باعث کرم تک محدود مگر آج ان کے لیے کونسا خاص دن ہے اور اس موقع پر ان کا کیا کہنا ہے یہ سب کی تفصیلات اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ وزیر اعظم ریولی فنڈ میں جاوید افریدی نے ایک روڑ پیکا تھیا کر دیا ہے اپنا کردار ادا کریں گے تمام پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ وزیر اعظم کے کرونا ریولی فنڈ میں اپنا حصہ ڈالے دوسری جانب پرشاور ظلمی فاؤنڈیشن کے تحت کرونا وائرس کے خلاف اگاہی کے لیے مہم بھی جاری ہے جس کے تحت جہاں ظلمی سٹار کرکٹر نے خصوصی ویڈیو پکرامات چاری کر دیئے ہیں کومیٹنگ کے خیلاری حضر علی نے کرونا ریولی فنڈ میں جیوید افریدی کے بعد رقم اتیاء کرنے کا اعلان کر دیا وزیر اعظم کے اعلان کردار ریولی فنڈ میں تس لاک روپے دوں گا ضرورت کی اس گھڑی میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اللہ ہمارے گناہ ماف کرے اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے یہ سب کہا ارزر علی نے ویسٹن ڈیز کے کرکٹ ٹیم کے مایان آس آل راؤنڈر ڈین براوو نکہ کہنا ہے کہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں لیندرے رسل ہی ہمارے برین لارا اور کرسکل ہیں کیونکہ مقتصر فارمٹ کھیلتے ہوئے آل راؤنڈر میں بہت لیجنڈز کی جلک نظر آتی ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں انہیں دوسروں سے مرفرد کرتی ہے جس کا اطراف گریون براوو نے بھی کر لیا ہے دنیا کے بہترین کھلاڑی ہیں کرسکل کے لیے کہتا تھا جب وہ روچ پر تھے ہمیں خوشی ہے کہ کرسکل ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں اور انٹرنیشن میچنز میں ہمیں ان کے خلاف نہیں کھیلنا ہوتا دوسری جانب انگلنڈ نے کرونا وائرس کے خلاف چنگ جاری کے دوران ہی بند دروازوں کے پیچھے انٹرنیشن میچنز کے نکات کا گور شروع کر دیا ہے جس پر عمل درامت کی صورت میں مہد پانچ سو فٹات کو ہی سٹیڈیم داخلے کی اجازت دی جائے گی سابق اسٹریلی کرکٹر پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل فائف کے پانچوے سیزن میں کراچی کنگز کے ایٹ کوچ کے طور پر فرائز انجام دینے والے ڈین جونز نے بابا رازم کی کوچنگ کو خوشی کے لمحات قرار دے دیا قومی ٹیم کے ایک اپتان بابا رازم کی تریف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بابا رازم سے اسٹریلیا میں شیڈول ٹوئی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے متعلق کفتگو کی کہ کس طرح انہیں اور ان کی ٹیم کو ہر حریف کے خلاف بہترین کھیل پیش کرنے کے لیے ارتقائی عمل سے گزرنا ہوگا اس کے ساتھ گیم پلانس پر کیسے عمل کرنا ہوگا شرجیل خان کی فٹنس سے متعلق بھی کفتگو کی اور کہا وہ ہر روز مجھے اپنی فٹنس کی ویڈیو بھیج رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے اس سے کیا توقعات ہیں اور ان پر کیسے پورا اترنا ہے محنت کر کر پاکستان سوپر لیک فرنچائز کراچکینز کے ہیٹ کوڈین چونز کو بہت کم موقع ملنے پر پاکستان ڈومیسٹک کرکی سسٹم پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے بہت پورا قرار دے دیا کراچکینز کے پاس نوجوان عمر خان ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کس قدر سنسنی خیز کھلاڑی ہے اسے فرس کلر کی کٹ میں آدھے میچز کھیلنے کا موقع بھی نہیں ملا جو بہت ہی بری بات ہے عمر خان مستقبل کا سٹار ہے بلکہ سوپر سٹار ہے اسے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لئے منتقیب کر لینا چاہیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اپننگ بلے باس آبد علی بھی کرونا وارس کے بائے گھر تک محدود ہیں تاہم ان کے ارادے اب بھی مضبوط ہیں جنہوں نے ون ڈے ڈیبیو میں سینچری کی سالگرہ کے موقع پر انٹرنیشنل کرکٹ میں کامیابیوں کا سفر جاری رکھنے کا عظم ظاہر کر دیا آبد علی نے 29 مارچ 2019 کو ٹریلیا کے خلاف ون ڈے میچ میں انٹرنیشنل ڈیبیو کرتے ہوئے سینچری بنانے کا آزاز حاصل کیا تھا جس کے بعد دسمبر میں سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ ایبیو کو بھی یادکار بناتے ہوئے تھری فگر ایننگز کھیلی یوں اوپنر ون ڈے اور طویر فارمٹ ہوگلین ایننگز میں سینچری بنانے والے دنیا کے واحد بیسٹ من بن گئے کس طرح کیا ہماری نیوز آپ کو لگی ہیں کومنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور ڈسکس کریے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ